السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وناشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین ایک سوال وہ یہ کیا داڑھی کار سکتے ہیں اور کیا داڑھی کا رکھنا یہ ضروری ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ داڑھی نہ تو انسان کاٹ سکتا ہے اور نہ داڑھی چھیل سکتا ہے دلیل سحی بخاری کتاب اللیباس باب نمبر 63 حدیث نمبر 5892 اٹھان سو بانگو دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خالف المسرکین وفر اللہ وحف الشوار مسرکوں کی مخالفت کیجئے داڑھی کو بڑھائیے اور موچ کو پسک کیجئے موچ کو کٹیے سحی مسلم کتاب التحارہ حدیث نمبر 623 شیس و تیس باب نمبر سولہ رابی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا موچ کو پسک کیجئے موچ کٹیے اور داڑھی کو بڑھائیے سحی مسلم حدیث نمبر چھ سو چھبیس باب نمبر سولہ رابی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جزد الشوار ورخ اللہ موچ کو کٹیے اور داڑھی کو بڑھائیے یہ تمام حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی رہے ہیں یہ تمام حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں اور ان تمام حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے حکم دیا ہے داڑھی کو بڑھانے کا اور موچ کے کٹنے کا تو معلوم یہ ہوا کہ داڑھی کا کٹنا یا چھلنا یہ جائز اور درست نہیں ہے اور دوسری چیز کہ داڑھی رکھنا یہ سندت نہیں بلکہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے آرڈر دیا ہے اور عربی کا ایک قائدہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان نہ داڑھی کو کٹ سکتا ہے اور نہ ہی داڑھی کو چھیل سکتا ہے جیسا کہ ہمارے بھائیوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو یہ ہے کہ جاتا ہے واسویشن کے سامنے اور پہلا کام یہ کرتا ہے کہ داڑھی کی شرن کرتا ہے اور اس طریقے سے پھر وہ اپنا سج بچ کر کے اور یہ ہے کہ جات کے لیے یا بزنس کے لیے یا باہر نکلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے نہ داڑھی کو انسان کٹ سکتا ہے اور نہ چھیل سکتا ہے آپ خود سوچئے کہ داڑھی ایک مومن کا شعار ہے داڑھی کا کٹنا یا چھیلنا یا آج بہت سے بچے نوجوان بچے فیشن کی داڑھی رکھتے ہیں جو مختلف طریقے سے داڑھی کو کٹتے ہیں اور داڑھی کا مزا پڑاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ تین کا دریشات فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنِ تقویم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل اور ساخت میں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں پیدا کیا ہے اور پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملتوں کو داڑھی دی ہے اب اگر ایک انسان داڑھی کو کٹتا ہے یا داڑھی چھلتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تو نے چہرے پر داڑھی دی ہے داڑھی کا دینا یہ درست نہیں تھا بڑکی داڑھی چہرے پر داڑھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز کسی مسلمان کے لیے جائد اور درست نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ خود سوچئے کہ انسان کے چہرے پر داڑھی اور موش کا ہونا یہ انسان کے لیے خوبصورتی کی دلیل ہے اور عورتوں کے چہرے پر بال کا نہ ہونا خوبصورتی کی دلیل ہے اس لیے آپ دیکھئے کہ ایک انسان جس کے ہاں ہارمون کی کمی کی وجہ سے اگر اس کو موش کے بال یا داڑھی کے بال نہ آئے تو کتنی دواؤں اور کریموں کا استعمال کرتا ہے کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے چہرے پر بال آ جائیں داڑھی آ جائیں موش آ جائیں اور اگر دواؤں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کتنے ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو سرکیاں کام بھی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے مزاروں خانکاہوں پر جا کر کے منت مان لیتے ہیں ندر و نیاز پیش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں داڑھی فلاں بابا دے دیں ہمارے چہرے پر داڑھی یا بال داڑھی کے بال اور موش کے بال آ جائیں تو میں ندر و نیاز کروں گا شرکیاں کام بھی نعوذ باللہ انسان کر لیتا ہے ایسے ہی ایک خاتون جس کے چہرے پر داڑھی میں کچھ بال آ گئے یا موش پہ کچھ بال آ گئے تو وہ خاتون بیٹی پارنوں کا سہارہ لیتی ہے اور کتنے پیسے خرچ کرتی ہے چہرے سے وہ بال ختم کرنے کے لیے کیونکہ عورت کے چہرے پر بال کا آ جانا یہ خوبصورتی کے علامت نہیں ہے بلکہ ایک نقص اور ایک کمی کی علامت ہوتی ہے اور بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی سہلیاں یا اس کے ساتھ اتنے بیٹھنے والی عورتیں یہ اس کا مزاگ بھی اڑاتی ہیں کہ موچوں والی ہے یا داڑھی والی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے حاصل کنام یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور داڑھی کے بال کو کاٹنا یا چھیلنا یہ ناجائد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا ہے ہمارے بھاس بھائیوں کے یہاں ایک سیطانی ہیلا اور وسوسہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی یہ ترقی کی راہ ہمیں رکاوٹ ہے کہتے بھی ہیں کہ داڑھی تو رکھنا چاہیے مولانا لیکن کیا ہے کہ ہم کو چاہ کرنا ہے اور ہم کو بزنس کرنا ہے ہم کو کلائن کو ڈیل کرنا رہتا ہے جب آپ داڑھی ہیں یعنی اس طریقے سے مو بنا کی کہتے ہیں یہ داڑھی یہ ترقی کی راہ ہمیں رکاوٹ ہے میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج آپ دو دن کی بزنس مین ہیں لیکن آپ صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھئے عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ ہو عبد الرحمہ 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 رضی اللہ عنہ ہو اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں کہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے لیکن کہیں آپ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے داڑھی کی ایک بال کو کٹا ہو اور انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ داڑھی یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ سیطانی وسوسہ ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے داڑھی ترقی کی راہ میں قطع رکاوٹ نہیں ہے بلکہ داڑھی ترقی کے لیے اور کامیابی کی طرف لے جانے کی دلیل ہے اگر انسان صحیح طور پر کتاب و سنت کو فالو کر لے قرآن و حدیث کو اپنا لے تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے رزق تا فرمائے گا اور تمہاری کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں تمہاری کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو داڑھی کے رہنے کو عیب سمجھتے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اقل سلیم سے نواز دے کہ وہ داڑھی کے کاٹنے یا چھلنے سے باز آ جائیں اللہ تعالیٰ سب کو ہر خیل کی توفید عطا فرمائے اور ہر سر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے والسلام علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وآلہ 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 وآلہ